اللہ الرحمن الرحیم یوسیکم اللہ فی اولادکم چھٹا حکم حصہ سے ورسہ یعنی وارثوں کے حصوں کا بیان یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں نہائیت تاقید کے ساتھ حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لڑکے کے لئے وہ ہوگا جو دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے حض حصہ جو دو لڑکیوں کے حصے کے مثل ہے وہ لڑکے کے لئے ہوگا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَثْنَ تَيْنِ پس اگر عورتیں دو سے زیادہ ہو فَلَهُنَّ سُلُسَاءً مَا تَرَقْ تو ان کے لئے دو سلس حصہ ہوگا جو چھوڑا ہے جو مال چھوڑا ہے اس کا دو سلس حصہ ہوگا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَاً نِسْفُ اور اگر وہ لڑکی ایک ہو تو اس کا حصہ ہوگا آتا وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَاً سُدُسْ اور والدین میں سے ہر ایک کے لئے ہوگا چھٹا حصہ مِمَّا تَرَقَ اِن كَانَ لَهُوَلَدٍ جو مال چھوڑا ہے اگر میت کی اولاد ہو فَإِن لَمْ يَكُن لَهُوَلَدٌ اور اگر اولاد نہ ہو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِعُمِّهِ سُلُسْ پس وارث ہوں گے اس کے والدین اور اس کی والدہ کا حصہ ہوگا ایک تہائی فَإِن كَانَ لَهُو اِخْوَةٌ فَلِعُمِّهِ سُدُسْ پس اگر ہوں اس کے بہن بھائی اخوةٌ بہن بھائی تو اس کے لئے ہوگا چھٹا حصہ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْن مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ پس اس وسیت کے بعد جو اس نے وسیت کی ہے اور قرص کے بعد آباؤکم وَأَبْنَاؤکم تمہارے اصول اور تمہارے فروع تمہارے اصول اور تمہارے فروع لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَاً تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لئے بے اعتبار نفع کے فریضةً من اللہ یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَقِينًا اللَّهَ جَانْنے والا اور حکمتوں والا ہے تو اس آیت کا عنوان کیا ہے چھٹا حکم حصہ سے ورسہ کا بیان یعنی اس میں وارثوں کے حصوں کا بیان ہوگا یہ بات بطور فائدہ کے سمجھیں کہ قرآن کریم کے اس رکو میں اللہ رب العزت نے ورسہ کے حصوں کو بیان فرمایا ہے اب چونکہ یہ تمام حصوں کو کما حق ہو آپ کو سمجھ آئیں گے تب جب آپ آہندہ سال انشاءاللہ سراجی پڑھیں گے تو چونکہ میراز کی جو کتابیں سراجی اس میں تمام حصوں کے تفصیلی احکامات ہیں اور پوری وضاحت کے ساتھ اس میں سارے احکامات آگئیں اس لئے یہاں صرف اتنا سمجھیں کہ ہر ایک کا کتنا حصہ ہے بیٹے کا کتنا بیٹی کا والدین کا شہر کا بیوی کا تو حصے میں آگے عرض کروں گا اتنی اگر موٹی بات سمجھ آ جائے کافی ہیں باقی تفصیلات آئندہ سال انشاءاللہ آگے آئیں گے اس لئے اگر ہو بہو تمام چیزیں یہاں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے بنیادی چیزیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں بس وہ سمجھ آ جائیں تو کافی ہیں نمبر دو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ میراز کے احکامات کتنے اہم اور ضروری ہیں اللہ رب العزت نے نماز فرض ہے تفصیلات نہیں بیان کی روزہ زکاة حج فرض ہے تفصیلات نہیں بیان کی لیکن میراز کی پوری تفصیلات اس رکوع کے اندر بیان کی اور ہر ایک کا حصہ الگ الگ بیان کیا اس سے معلوم ہوا میراز پر عمل کرنا اور میراز کا اجرا کرنا نہائید ضروری ہے پھر تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ میراز کے اندر قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے اب یہاں عقل کا دخل نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے یہ حصے مقرر کیے فلان کا اتنا حصہ فلان کا اتنا حصہ اب کوئی کہے جی یہ کم ہے یہ زیادہ ہے یہ زیادہ ہونا چاہیے یہ کم ہونا چاہیے تو کسی کو اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے حصے مقرر کر دیئے تو مسلمان وہی ہیں کہ یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لائے اور جو حصے مقرر ہیں اسی میں حکمتیں اللہ رب العزت سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو اللہ کو معلوم ہے کس کے لئے کتنا حصہ ہونا چاہیے ہم ناقص عقل والے اور حادث لوگ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے تو ہمیں اپنی مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شریعت نے دیکھیں عورتوں کے حصے بھی بیان کیے بیٹی کا حصہ بی بی کا حصہ ماں کا حصہ تو اسلام میں عورتوں کے کتنے تفصیلی احکامات ہیں پھر بھی یہ سوال کرنا عورتوں کے اسلام میں حقوق نہیں اسلام نے تو عورت کو میراس دی اور زمانہ جاہلیت میں تو عورت کو میراس ملتی نہیں تھی اسلام نے کہا بی بی ہے تب حصہ ماں ہے تب حصہ بی اور بیٹی ہے تب حصہ اتنا حصہ اسلام نے دیا ہے اور دنیا کا کوئی مذہب اتنا حصہ نہیں دیتا پھر اسلام نے دیکھیں تاقید کے ساتھ اللہ تاقید سے تمہیں حکم دیتا ہے وسیعت کا معنی ہوتا ہے تاقید سے حکم دینا دیکھیں اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا امرکم اللہ اللہ تمہیں حکم دے رہا لیکن لفظ امرہ نہیں لیا بلکہ وسیعت لیا اور وسیعت کسے کہتے ہیں جب آدمی موت کے وقت کسی چیز کا حکم دے تو ورسہ اس پہ ہمیشہ عمل کرتے ہیں زندگی میں اگرچہ میت کی باتیں زندگی والی پر تو عمل نہیں کرتے ہیں لیکن موت کے وقت وہ جو قیدے کہتے ہیں جی ہمیں اس نے وسیعت کی ہیں اور جائز اور ناجائز اور اس کو پورا کرنے کے لئے مکمل اپنے زور آزمائی کرتے ہیں دولت پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا کہ اللہ تمہیں تعقید کے ساتھ حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لِلزَكَرِ مِسْلُحَزِّلْ دیکھیں اللہ فرما رہے میں تمہیں وسیعت کا کہہ رہا ہوں دوسروں کی اولاد کے بارے میں نہیں بلکہ تمہاری اپنی اولاد ہے کسی اور کی اولاد نہیں اپنی اولاد کے بارے میں لڑکے کے لئے حصہ ہوگا وہ جو حصہ ہے دو لڑکیوں کا دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مقیس انعالے لڑکی کو بنایا مشبہ بھی ہی لڑکی کو بنایا اور مشبہ اور مقیس لڑکے کو بنایا تو مشبہ بھی ہی کا مقام افضل ہوتا ہے نا مشبہ بھی ہی میں وضاحت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں مشبہ بھی بنانا باعتبار اوزہ ہونے کے ہے باعتبار وضاحت کے کہ اللہ نے دیکھیں عورتوں کو کتنا حق دیا کہ جب میراز کے حکامات بیان کیے تو لڑکے کے حصے کو تشبیح حصے دی لڑکی کے حصے سے دی کہ جتنا دو لڑکیوں اگر لاکھ روپے میراز ہے تو اب دو لڑکیوں کو جو ملے گا پچیس پچیس ہزار روپے اور لڑکے کو ملے گا پچاس ہزار روپے تو ایک لڑکے کا وہ حصہ ہے جو دو لڑکیوں کا حصہ ہے تو اللہ نے مشبہ بھی ہی لڑکی کو بنا کر مزید عورتوں کے بارے میں تاقید کے ساتھ حکم دیا اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ لوگ اپنی بیٹیوں بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے آج بھی لوگ اپنی بہنوں کو وراثت میں نہیں دیتے کہتے ہیں ہم نے شادی کروا دی ہم نے اس کو جہیز دے دیا اب اس کا کوئی حصہ جہیز کا تجھے کس نے کہا خدا نے کہا یا خدا کے رسول نے کہا وہ تُو نے اپنی مرضی سے کی تُو نے کہا میری ناک نہ کٹ جائے وہ تُو نے اپنی ناک کو باقی رکھنے کیلئے کیا یہ اللہ رسول کا حکم ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے جیسے رشوت کھانا حرام ہے حرام کا مال کھانا حرام ہے اسی طرح بہن کی میراس کا مال کھانا بھی حرام ہے جس رب نے رشوت کو اور دیگر چیزوں کو حرام کیا اس نے میراس کا مال بہن کا کھانا اس کو بھی اسی رب نے حرام کیا لڑکے کے لئے وہ ہوگا جو دو لڑکیوں کے لئے حصہ ہوتا ہے اب یہاں پر آپ لکھیں نمبر ایک حصہ اولاد جس کی چار صورتیں ہیں نمبر ایک حصہ اولاد جس کی چار صورتیں ہیں اولاد کا حصہ اب اس میں لزکرِ مثلحہ ذلعنسیان پہلی صورت حالتِ اختلاط پہلی صورت حالتِ اختلاط یعنی جبکہ لڑکا لڑکی دونوں ہو بیٹا بیٹی دونوں ہو تو ان کا حکم کیا ہے لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو سنگل حصہ ملے گا فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَثْنَ تَعِنِ فَلَهُنَّ سُلُسَ مَا تَرَقْ اور اگر وہ لڑکیاں یعنی وہی بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لئے حصہ ہوگا دو تہائی جو میت نے مال چھوڑا ہے تو فَوْقَثْنَ تَعِنِ کے نیچے دوسری اور تیسری صورت دوسری اور تیسری صورت دیکھیں دوسری صورت کیا ہے کہ جب لڑکیاں دو ہوں تیسری صورت کیا ہے جب دو سے زیادہ ہوں تو اللہ نے ایک صورت بیان کی لیکن اس سے دونوں سمجھ آگئے جب دو سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ کتنا ہے دو سلس تو جب دو ہوں تب بھی ان کا حصہ کتنا ہے دو سلس بات سمجھ رہے ہیں جب لڑکیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کا پورے مال میں کتنا حصہ ہوگا دو سلس جبکہ اولاد اور نہیں ہے لڑکا کوئی نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں تو اگر بیٹی ایک ہو تو وہ آگے آ رہا ہے وہ چوتھی صورت ہے وَإِنْكَانَتْ وَاحِدَتًا اور اگر بیٹی ایک ہو فَلَحَنْ نِصْفُ تو اس کا حصہ ہوگا آدھا تو بیٹی ایک ہو تو آدھا حصہ یہ چوتھی صورت تو اولاد کے حصے میں کتنی صورتیں ہیں چار تو پہلی صورت کیا ہے جب لڑکا لڑکی دونوں ہو تو حکم کیا ہے لڑکے کا دبل لڑکی کا سنگل دوسری صورت کیا ہے جب بیٹیاں دو ہو تیسری صورت کیا ہے دو سے زیادہ ہو تو دوسری تیسری دونوں کا حکم کیا ہے ان کا حصہ کیا کتنا ہوگا دو تہائی ہوگا اور نمبر چار جب صرف ایک ہی بیٹی ہو تو اس کا حصہ کتنا ہوگا نصف ہوگا وَلِي أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُس نمبر دو حصہِ والدین نمبر دو حصہِ والدین اس کی تین صورتیں ہیں حصہِ والدین کی تین صورتیں ہیں وَلِي أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَسُدُس پہلی صورت والدین میں سے ہر ایک کے لئے چھٹا حصہ ہوگا جبکہ میت کی اولاد ہو میت کی اولاد ہو تو چھٹا حصہ ہوگا اگر میت کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں تو پھر ماں باپ کو کتنا ملے گا چھٹا حصہ مثلاً بیٹے کا انتقال ہو آپ بیٹے کے آگے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں میت کے بیٹے بیٹے سب ہیں تو اب اس صورت میں اس کے والدین کو ملے گا میت کے چھٹا حصہ فَإِلَّمْ يَكُلَّهُ وَلَدٌ دوسری صورت پس اگر نہ ہو اولاد تو وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُو وَارِسَ ہوں گے میت کے والدین فَلِئِ اُمِّهِ سُلُس تو ماں کو ملے گا ایک تہائی نیچے لکھیں باقی والد کو ملے گا ماں کو ملے گا ایک تہائی تو باقی والد کو ملے گا تو ایک تہائی نکالنے کے بعد جو بچے گا وہ کس کا ایسا والد کا چونکہ اولاد نہیں ہے نا جب میت کی اولاد نہ ہو تو حکم کیا ہے کہ ایک تہائی ماں کو دو تو باقی جو بچ گیا تو وہ سب کس کا والد کا فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ تیسری صورت اگر ہوں میت کے بہن بھائی فَلِئِ اُمِّهِ سُدُس تو ماں کا حصہ ہوگا چھٹا اگر میت کے بہن بھائی موجود ہیں تو ماں کا حصہ ہوگا چھٹا مِمْبَادِ وَسِيَتِ يُوْسِ بِهَا اس وسیعت کے بعد جو میت نے وسیعت کی ہے عَوْدَائِنِ الْاُرْقَرْزِ کے بعد وسیعت کے بعد اور قرزے کے بعد دیکھیں کسی شخص کا اگر انتقال ہو جائے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس کی تجہیز اور تقفین تو میت کے مال میں سے پہلے اس کے لئے کفن خریدتے ہیں اگر غسل میں خرچائے غسل کا قبر کا اور اسی طرح دیگر جو اخراجات ہوں گے وہ ہوں گے تجہیز اور تقفین کے نمبر دو دوسرے نمبر پر ہوتا ہے میت کا قرضہ ادا کرنا کہ میت کے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کریں گے تیسرے نمبر پر ہوتا ہے میت کی وسیعت ایک تہائی مال میں اس کی وسیعت نافذ ہوگی ایک تہائی سے زیادہ ہو تو وسیعت نافذ نہیں ہوگی نمبر چار پھر جو مال بچے گا پھر وہ ورسہ میں تقسیم ہوگا جو شریعت نے حصے مقرر کی ہیں تو ترتیب کس طرح ہے نمبر ایک سب سے پہلے میت کے مال سے اس کی تجہیزوں تقفین ہوگی نمبر دو قرضہ کی ادایگی ہوگی اور نمبر تین میت کی وسیعت نافذ ہوگی اور نمبر چار پھر ورسہ کو حصے ملیں گے لیکن یہاں پر وسیعت کے اندر شرط ہے کہ وسیعت وارث کے لئے نافذ نہیں ہوگی اس لئے کہ حدیث میں ہے لا وسیعت لے وارث اگر کوئی آدمی اپنے وارث کے لئے وسیعت کریں تو وہ جائز نہیں مثلاً وارث کو حصہ مل رہا ہے بیٹے کو یا اسی طرح گھر والی کو اب کوئی وسیعت کرے نہیں اس کو اور بھی حصہ دو تو یہ جائز نہیں کیونکہ اس میں پہمت ہے ایک کو حصہ دے رہا ہے دوسروں کو نہیں دے رہا تو دوسرے ورسہ کے دل میں بات آئے گی ناراض ہوں گے اس وجہ سے وارث کے لئے وسیعت جائز نہیں اب چونکہ یہ پورے مان کا مالک ہے اس لئے شریعت نے کہا ایک تہائی کرے ایک تہائی سے زیادہ نہیں اگر یہ تہائی سے زیادہ کی وسیعت کو جائز قرار دیا جائے تو ورسہ کا حصہ مارا جائے گا نا اب ایک آدمی نے زندگی پر اللہ کے نام پر نہیں دیا اب جب اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آیا فرشتے سامنے نظر آگئے اب یہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہہ رہے سارا مال مسجد میں دے دو سارا مال مدرسے میں دے دو اب یہ مال اللہ قبول سارا نہیں کرتا وجہ یہ کہ اب یہ اس کا مال نہیں رہا اب اس مال کے اندر اس کے ورسہ کا حق ہو گیا تو اس لئے مرض الموت میں جو وسیعت ہوگی وہ ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہوگی ہاں زندگی میں انسان اپنا مال سارا بھی کسی کو دینا چاہے وقف کرنا چاہے تو وقف کر سکتا ہے تو برحال یہاں میں نے عرض کیا اولاد کے حصے کتنی صورتیں تھیں چار اور دوسرا والدین کا حصہ تھا اس میں صورتیں تھیں تین تو اب یہ کہاں یہ تمام کب ہوں گے منبادی وسیعت وسیعت نافذ ہونے کے بعد اور قرص کے بعد دیکھیں یہاں پر وسیعت کا ذکر پہلے کیا اور قرص کا ذکر بعد میں کیا حالانکہ ترتیب تو یہ ہے کہ قرص پہلے ادا ہوتا ہے اور وسیعت بعد میں نافذ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے برقس فرمایا اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں قرص خواہ مانگنے والے تو آ جاتے ہیں جس کا قرض ہے اگر وہ مر بھی گیا تو چند دن کے بعد وہ آئیں گے مطالبہ کریں گے میت پر ہمارے اتنا قرضہ اتنا دو لیکن اگر میت نے وسیعت کی ایک تہائی اتنا مال فلاں کو دے دو مسجد میں دو کسی جگہ دو تو اس کا مطالبہ کرنے والا تو کوئی نہیں آتا نا اب ملوی صاحب تو نہیں آئے گا بھئی آپ کے میت نے ایک تہائی مال کا مسجد کے لئے کہا لہٰذا مال دو تو وہ تو مانگنے آئے گا نہیں نہ کوئی اور مانگنے آئے گا تو اس لئے عموماً لوگ میت کی وسیعت نافذ نہیں کرتے اس کا مانگنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ نے تعقیدن اسے پہلے بیان کیا یہ نکتہ ہے بات سمجھ رہے ہیں ورنہ ترطیب تو وہی ہے کہ قرض پہلے ہوگا اور وسیعت بعد میں ہوگی لیکن یہاں اسے کیوں پہلے بیان کیا اس لئے کہ قرض کا مطالبہ کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں لیکن وسیعت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لئے عموماً ورسہ وسیعت کو نافذ نہیں کرتے اس لئے اللہ رب العزت نے وسیعت کا تذکرہ پہلے فرمایا آباؤکم وابناؤکم تمہارے اصول اور تمہارے فرو تم نہیں جانتے ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے بے اعتبار نفع کے اس جملے کو سمجھو اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے اصول آباؤکم کا ترجمہ میں نے کیا تمہارے اصول یعنی باپ دادا پڑ دادا اور تمہارے فرو یعنی بیٹا پوتا پڑ پوتا اس میں کون تمہارے لئے زیادہ بے اعتبار نفع کے قریب ہے تم نہیں جانتے اللہ جانتا اس لئے اللہ نے خود حصے مقرر کی انسان حصے مقرر کرتا تو افرات و تفرید کرتا بیٹے سے زیادہ محبت ہے اس کو زارہ دے دیتا ماں باپ جنہوں نے بڑے احسانات کی انہیں چھوڑ دیتا بیوی سے ناچاکی ہو گئی اس کو چھوڑ دیتا نہ دیتا دوسروں کو مال دے دیتا اس لئے شریعت نے یہاں جتنے بھی حصے مقرر کیے تو اللہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے کون نفع مند ہے کون نقصان دے ہے اللہ رب العزت جانتا ہے ہم نہیں جانتے فریضت من اللہ یہ حصے مقرر کس نے کیے اللہ نے جب اللہ نے مقرر کیے تو اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اب اللہ نے کیوں مقرر کیے ان اللہ کان علیما اس لئے کہ اللہ جاننے والے اللہ کو معلوم ہے کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے بیوی کا شہر کا اللہ کو سارے حصوں کا پتہ ہے اس لئے اللہ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ نے جس کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ حکیم ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہے اس لئے وہ حصہ درست ہے وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ نمبر تین حصہ زوج نمبر تین حصہ زوج جس کی دو صورتیں ہیں اور تمہارے لئے آدھا ہوگا مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ جُو تمہاری بیویاں چھوڑ دیں اِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ اگر نہ ہو تمہاری اولاد یہ پہلی صورت ہے اگر اولاد نہ ہو بیوی کا انتقال ہو جائے تو شہر کو کتنا مال ملے گا آدھا مال فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ دوسری صورت اگر ہو اولاد فَلَكُمُ رُبُعُ تو تمہیں مال ملے گا ایک چھوٹائی مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَتٍ جو عورتوں نے چھوڑا ہے وصیت کے بعد یوسی نَبِهَا جس کی انہوں نے وصیت کی اَوْدَيْنِنْ اور قَرَسْ کے بعد دیکھیں حصہ زوج کی کتنی صورتیں ہیں تین اور دو صورتیں ہیں شہر کے حصے کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت اگر بیوی کا انتقال ہو گیا کوئی اولاد نہیں ہیں تو بیوی کے مال میں سے شہر کو ملے گا آدھا مال دوسری صورت اگر انتقال ہو گیا اور اولاد بھی ہیں تو شہر کو حصہ ملے گا ایک چھوٹائی یعنی لاکھ روپے میں پچیس ہزار اور اگر اولاد نہیں ہیں تو آدھا یعنی لاکھ روپے میں پچاس ہزار وَلَهُنَّ رُبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ نَمبر چار حصہ زوجہ بیوی کا حصہ نمبر چار حصہ زوجہ اس کی بھی دو صورتیں ہیں وَلَهُنَّ رُبْعُ اور بیویوں کے لئے ہوگا چھوٹائی نیچے لیکھیں پہلی صورت چھوٹائی ہوگا مِمَّا تَرَكْتُمْ جو تم نے مال چھوڑا ہے اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کو حصہ کتنا ملے گا چھوٹائی فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ دوسری صورت اور اگر تمہاری اولاد ہو فَلَهُنَّ سُنُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَتِنْ تُوْسُونَ بِهَا تو عورتوں کے لئے ہوگا آٹھویں حصہ جو تم نے چھوڑا ہے وسیعت کے بعد جو تم وسیعت کرتے ہو اور قرس کے بعد تو گویا بیوی کا جو حصہ اس کی دو صورتیں اگر اولاد نہ ہو تو چھوٹائی حصہ اور اگر اولاد ہو تو آٹھویں حصہ دیکھیں یہاں پر بھی شریعت نے اس ذابطے کو سامنے رکھا ہے نا ماں قبل میں آپ کو کہا تھا لڑکی کو جو ملتا ہے وہ سنگل ہے اور لڑکے کو اس کا ڈبل حصہ ملتا ہے نا تو اب شوہر کا حصہ دیکھو اگر اولاد نہیں تھی شوہر کا تھا آدھا اور بیوی کا کتنا ہے اولاد نہ ہو تو چھوٹائی اب شوہر کا بنے گا لاکھ روپے میں پچاس ہزار بیوی اگر اولاد نہیں ہے تو لاکھ روپے میں پچیس ہزار پھر وہاں شوہر کا حصہ اگر اولاد نہیں تھا اور اگر اولاد تھی تو شوہر کا حصہ تھا ایک چھوٹائی روبو لاکھ روپے میں پچیس ہزار اور اگر یہاں بیوی کی اولاد ہیں شوہر کا انتقال ہو گیا تو کتنا حصہ آٹھویں حصہ تو اب آٹھویں نکالیں گے مثلاً اسی ہزار ہے اسی ہزار میں آٹھویں نکالو دس ہزار بات سمجھ رہے ہیں تو اب یہ جو آٹھویں حصہ اس میں نکالا جا رہا ہے تو عورت کے لئے یہ آٹھویں حصہ ہے آٹھ ہزار اور اس کے لئے شوہر کے لئے حصہ کتنا ہوگا چوتھائی حصہ ہوگا تو وہی بات رکھی گئی یعنی مرد کا ڈبل اور عورت کا سنگل وَإِن كَانَ رَجُلُ يُوْرَسُ كَلَالَةً اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وارث ہو اس کا کلالہ کلالہ کہتے ہیں جس کے اصول اور فرو موجود نہ ہو جس کے اصول اور فرو موجود نہ ہو اَوْ اِمْرَأَةٌ یا عورت ہو اسی طرح یا عورت ہو اسی طرح یعنی کلالہ ہو کہ اس کے اصول فرو نہیں ہے مثلا باپ دادہ بھی سب مر گئے اور آگے یہ تو شادی نہیں ہوئی یہ شادی ہوئی لیکن نہ شوہر ہے نہ اولاد ہے وَلَهُوْ أَخُنْ أَوْ أُخْتُنْ تو اس کا بھائی ہے یا اس کی بہن ہے نیچے لکھیں اَخْيَافِي یعنی ما شریک اَخْيَافِي یعنی ما شریک فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا سُدُسْ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے حصہ کتنا ہوگا چھٹا حصہ ہوگا ہر ایک کے لیے حصہ ہوگا چھٹا یہ پہلی صورت ہے تو اگر بہن بائی ہو تو چھٹا حصہ فَإِنْ كَانُوا أَكْسَرَ مِنْزَالِكُ اور اگر ایک دو نہ ہوں بلکہ اس سے زیادہ بہن بائی ہو تو فَهُمْ شُرَاقَعُوا فِي سُلُسْ تو وہ شریک ہوں گے ایک تہائی میں وہ شریک ہوں گے ایک تہائی میں نیچے لکھیں مذکر مونس کا حصہ برابر ہے اب یہاں پر مذکر اور مونس کا حصہ برابر ہوگا مِنْ بَعْدِ وَسِيَتِ يُوْسَابِهَا وَسِيَتْ کے بعد جو وَسِيَتْ کی گئی ہے اَوْدَيْنٍ اور قَرَسْ کے بعد دیکھیں کلالا کی کتنی صورتیں ہیں دو صورتیں نا کلالا کی پہلی صورت کیا ہے کہ اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو اس کا حصہ کتنا تھا کا چھٹا دوسری صورت اگر ایک بھائی بین نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے ما شریک تو اس صورت میں وہ ایک تہائی میں سب شریک ہوں گے اب یہاں پر میں نے آپ کو کہا کیا لکھو اخیافی تو اس کی وجہ کیا ہے حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں اخیافی کی قید اجمائے امت سے ثابت ہے اخیافی کی قید اجمائے امت سے ثابت ہے امت کا اجمائے کہ یہاں مراد ما شریک ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے باپ شریک اور ایک ہوتا ہے ما باپ دونوں ہو ما باپ دونوں شریک کو اسے کہتے ہیں عینی ما شریک کو اخیافی باپ شریک کو تو اسے علاتی صرف باپ شریک کو تو علاتی ما باپ دونوں شریک کو تو عینی صرف ما شریک کو تو اخیافی تو برحال یہ صورت آگئی کلالہ کی غیر مضارن نہ نقصان پہنچانے والے ہو غیر مضارن نہ نقصان پہنچانے والے ہو اس کا مطلب ہے کہ وارثوں کو محروم کرنے کے لیے یا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وسیعت کرنا یا کسی کے حق میں جھوٹے قرضے کا اقرار کرنا یہ جائز نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں غیر مضارن نہ نقصان پہنچانے والے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی وارثوں کو محروم کرنے کے لیے کسی کے لیے اقرار کر رہا ہے مثلاً اس نے کسی سے قرض لیا نہیں لیکن اب وہ اقرار کر رہا ہے میں نے اپنی زندگی میں دس لاکھ روپے فلان سے قرض لیا تھا مقصد کیا ہے کہ میرے وارثوں کو حصہ نہ ملے قرض کے نام پہ سارا حصہ وہ میرے دوست کو مل جائے تو شریعت نے کہا اگر کوئی اس طرح نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہے یا وارثوں کے حصےوں کو کم کرنے کے لیے ورثہ کو زیادہ حصہ مل رہا ہے اس نے بہت مال چھوڑا اب یہ کہتا ہے میں نے فلان کے دس لاکھ روپے دینے تو تاکہ اس کو مل جائے تو میرے ورثہ کو جو ملے وہ کم ملے تو اگر اس طرح کوئی جھوٹی وسیعت کرتا ہے جھوٹا قرضے کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے ٹھیک ہے ورثہ کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن اللہ تو جانتا ہے یہ جملے کا مطلب سمجھ رہے غیرہ مزارن درہ حالے کے وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو یعنی اس کی وسیعت تب نافذ ہوتی ہے قرض تب نافذ ہوگا جبکہ وہ نقصان نہ پہنچا ہے نقصان پہنچانے کا مطلب وارثوں کو محروم کرنے کے لیے یا ان کے حصوں کو کم کرنے کے لیے اب کسی اور کے حق میں اگر آدمی اقرار کرتا ہے قرض کا تاکہ وہ مال اس کو مل جائے ورثہ کو کم ملے تو یہ جائز نہیں وسیعتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یہاں لفظ معذوف یوسی کم اللہو وسیعتم یوسی کم اللہو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تاقید کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے وسیعتا مفہول مطلق ہے واللہ علیم اللہ جاننے والا ہے اللہ نے جس کے جو حصے رکھے ہیں اللہ جانتا ہے نمبر دو اگر کسی نے غلط اقرار کیا ہے حالانکہ کرز نہیں تھا اور اس نے دوسرے کے لیے غلط اقرار کیا اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں ورثہ نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں یا اللہ تو جانتا ہے سزا دے دے اللہ فرماتا ہے حلیم میں بردبار ہوں فوراں سزا نہیں دیتا میں فوراں سزا نہیں دیتا سزا کے لیے اللہ نے قبر کو اور حشر کے میدان کو جنت جہنم کو اللہ نے رکھا ہے تو جزا کا بدلہ آگے آئے گا تل کا حدود اللہ یہ خداوندی ذابطیں ہیں یہ خداوندی ذابطیں ہیں یعنی یہ اللہ کے احکامات ہیں وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سمرے اطاعت جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ اور یہ کامیابی ہوگی بہت بڑی یعنی ایک بڑی کامیابی ہے دیکھیں یہ جتنے بھی مراث کے احکامات بیان ہوئے نا اللہ نے کہا جو ان کو مانے گا وہ اللہ رسول کی اطاعت کرے گا ان کو ماننا اللہ رسول کی اطاعت ہے اور جو مراث کے احکامات کو نہیں پورا کر رہا تو گویا وہ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اور جو نافرمانی کرے گا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے جو اطاعت کرے گا میراز کے احکامات پورے پورے دے گا اللہ نے ان کے لئے باغات کو تیار کیا وہ جنت میں ہوں گے یہی لوگ کامیاب ہیں ورسا کو حصہ دینے والے لوگ کامیاب ہیں نہ کہ ان کے حصے پر قابض ہونے والے وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ انجامِ مخالفت اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی نیچے لکھے فِي الْآمَال جو آمال میں مخالفت کرے اسی طرح نیچے لکھے میراس آمال میں فِي الْآمَالِ وَالْمِیرَاسِ میراس میں جو مخالفت کرے گا کہ حصہ نہیں دے گا یا کم دے گا وَيَتَعَدَّ وَحُدُودَهُ اور اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا نیچے فِي الْاعتقاد اعتقاد اور عقیدے میں تجاوز کرے گا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اللہ داخل کرے گا اس کو جہنم میں اور وہ رہے گا جہنم میں ہمیشہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِين اور اس کے لئے عذاب ہوگا رُسْوَاقُن اس کے لئے عذاب ہوگا رُسْوَاقُن اللہ رُسْوَائِ وَاللہ اس کو عذاب دے گا تو معلوم ہوا جو اللہ رسول کے نافرمانی کر رہا ہے اللہ نے اس کے لئے جہنم کو تیار کیا ہے اور وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ساتویں حکمِ رعیت ساتویں حکمِ رعیت متعلق بِالزِنَا والَوَاتَت متعلق بِالزِنَا والِوَاتَت وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ اور وہ عورتیں جو ارتکاب کریں بدکاری کا یعتین ارتکاب کریں فاحشہ بدکاری کا من نسائکم تمہاری منکوحہ عورتوں میں سے تمہاری منکوحہ عورتوں میں سے فستشہدو علیہن اربعتم منکم پس تم گوان ٹھیراؤ ان پر چار جو تم میں سے ہوں چار آدمیوں کو گوان ٹھیراؤ جو تم میں سے ہوں فان شہیدو پس اگر وہ گواہی دیں فامسکوہن فی البیوت تو انہیں روک کر رکھو قید کر کے رکھو اپنے گھروں میں حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ موت ان کو ختم کر دے او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ بنا دے ان کے لئے کوئی راستہ دیکھیں اس میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی عورت تمہاری عورتوں میں سے بیویوں میں سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے یعنی زنا کر دے تو ابتدا میں حکم یہ تھا کہ چار آدمی اگر تم میں سے گواہی دے دیں کہ اس نے یہ فہاشی اور بے حیائی اور زنا کا کام کیا ہے تو پھر اس وقت سزا یہ تھی کہ اس کو گھر میں قید کرو قید کر کے رکھو یہاں تک کہ اللہ اس کو موت دے دے اس کو اب گھر سے نکالنا درست نہیں ہے یا اللہ اس کے لئے کوئی اور راستہ پیدا کر دے گا تو اب اللہ نے پھر آگے راستہ بنا دیا آگے کیا راستہ بنا کہ اللہ نے سور نور کے اندر حکم نازل کر دیا اب اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سو کڑے مارے جائیں گے اور اگر وہ شادی شدہ زنا کر دے تو سزا ہے اسے رجم کیا جائے گا تو اللہ نے اب آگے اب اللہ نے آگے راستہ بنا دیا اور حکم آ گیا یہ ابتدا میں حکم تھا تو ابتدا میں حکم کیا تھا کہ اگر کوئی عورت بے حیائی کا ارتکاب کرے زنا کرے چار گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کو گھر میں قید کریں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے گھر سے نکلنا اس کا درست نہیں تھا یا اللہ نے آگے فرمایا ہم اس کے لئے کوئی اور راستہ بنا دیں گے اب وہ راستہ کیا ہے سزا آگئی تو سزا کونسی ہے سور نور کے اندر حکامات آگئے اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کیا تو رجم احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے اور صحابہ اکرام کا بھی اس پر اتفاق ہے اور امت کا تعامل ہے سب رجم کے قائل ہیں تو بارہن اب یہ حکم منسوخ ہوگے اب اسے گھر میں قید کرنے کا حکم نہیں ہے اب یہ حکم منسوخ ہوگے اب حکم کیا ہے کہ اسے سزا دی جائے گی لیکن سزا خود نہیں دیں گے وقت کا قاضی دے گا تو دیکھیں جو ارتکاب کریں بے حیائی کا تمہاری منکوہ عورتوں میں سے پس گواہی دیں اس پر چار آدمی تم میں سے تم میں سے نیچے لکھو مسلمان ہو آقل ہو بالغ ہو آزاد ہو اور سقہ قابل اعتماد ہو دیکھیں شریعت جب سزا سخت رکھتی ہے تو اس کے لئے شرائط بھی سخت کو رکھا باقی معاملات میں دو دو گواہ کافی ہیں لیکن یہاں گواہ کتنے ہوں گے چار باقی معاملات میں عورت کی گواہی بھی کافی ہے لیکن یہاں صرف گواہ ہوں گے مرد اور پھر حدود کے اندر عورتوں کی گواہی نہیں چلتی اور زنا کے اندر سارے گواہ موقع پر موجود ہوں گے اس لئے اگر ایک گواہ بھی موقع پر نہیں ہے تین گواہ ہیں چوتھا نہیں ہے تب بھی اس پر حد نہیں آئے گی چاروں گواہوں کا موقع پر موجود ہونا ضروری ہے اور چاروں کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری ہے اگر ان میں سے تین نے دیکھا چوتھے نے نہیں دیکھا تب بھی حد نہیں آئے گی صرف ایک کمرے میں دیکھنے سے حد نہیں آتی ایک چارپائی اور لحاف میں دیکھنے سے بھی حد نہیں آئے گی بلکہ عین زنا کی حالت میں دیکھنے سے حد آئے گی پھر چاروں جا کر گواہی بھی دیں چاروں سقہ قابل اعتماد بھی ہو تب حد آتی ہے تو سزا سخت ہے تو پیچھے شرائط بھی سخت ہے اب لوگ سزا کو تو دیکھتے ہیں جی شریعت نے سزا بڑی سخت رکھی بھائی پیچھے دیکھو شرائط کتنی چار گواہ ہو نمبر ایک نمبر دو چاروں مرد ہو نمبر تین چاروں عاقل ہو نمبر چار چاروں بالغ ہو نمبر پانچ چاروں آزاد ہو نمبر چھے چاروں مسلمان بھی ہو اور نمبر سات چاروں موقع پر موجود بھی ہو اور نمبر آٹھ چاروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو پھر آگے نمبر نو چاروں جا کر قاضی کے سامنے گواہی بھی دے ایک بھی گواہی نہیں دے رہا تب بھی حد نہیں آئے گی اور پھر یہ چاروں حد کے وقت حاضر بھی ہوں گے اور پہلا پتھر یہی لوگ ماریں گے تو اب دیکھو شریعت نے کیا کہا پتھر مار مار کے مارو مقصد کیا تھا شریعت کا اب یہاں کہتے ہیں تلوار کے ساتھ کیوں نہیں ہے یہ تو وحشیانہ سزا ہے جواب اس کا یہ ہے بھئی دیکھو اگر تلوار سے اس کو قتل کر دیتے بل فرض اگر ان میں سے کسی نے جھوٹ بولا ہوتا کبھی سقہ قابل اعتماد بھی جھوٹ بول دیتا ہے اگر اس نے جھوٹ بولا ہوتا اور اس کو ہم تلوار سے قتل کر دیتے بعد میں وہ کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا میں رجوع کر رہا ہوں تو رجوع کا فائدہ ہوتا اب جب اگر یہ پتھر مارے گا پتھر لگے گا وہ ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا جسم سے خون بہے گا کتنا سخدل انسان کیوں نہ ہو اب اس کی جسم سے جب خون بہے گا اسے ترس آئے گا ایک آدمی بھی کہہ دے میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں تو حد ساخد ہو جائے گی تو حد ساخد ہو جائے گی تو شریعت جب پیچھے سزا سخت رکھتی ہے تو اس کے لئے شرائط بھی سخت رکھیں پھر شریعت کا مقصود سزا کا نفاظ نہیں ہے بلکہ سزا کا خوف دل میں بٹھانا جب یہ خوف ہوگا پتھر مارے جائیں گے اور یہ سزا ہوگی تو انسان فوراں ڈھر جائے گا یار ایسی سخت سزا شریعت نہیں چاہتی حد ہو شریعت صرف ڈھرانا چاہتی جب یہ حکم ہوگا ہاتھ کٹو یہ سزا بڑی سخت ہے وہ کہے گا یار ہزار دس ہزار چوری کروں گا زندگی بر کے لئے ہاتھ کٹ جائے گا تو کبھی وہ چوری اب چور کو پتہ ہے بھئی دس لاکھ چوری کروں گا پچاس ہزار پولیس کو دوں گا باہر واپس آ جاؤں گا ساڑھے نو لاکھ بچ جائیں گے اس لئے وہ چوری کو چھوڑے گا اسے معلوم ہے کہ اگر میں چوری کروں گا تعلقاتیں آگے تک وہ بولتا ہے میرے ہاتھ بڑے اندر جیل میں بھی جائے گا نہیں پیچھے سے فون آئے گا اس کو چھوڑ دیں گے اگر وہ جیل میں جائے گا بھی تو سزا نہیں جیل میں اس کے لئے انٹرنیٹ کیبل لگا ہوا ہے اس کے لئے گدہ بچا ہوئے آرامدے غزائیں تمام سہولیات اس کو مل رہی ہیں وہ تو اس کے لئے جیل نہ ہوئی اس کے لئے تو آرامدے محل ہو گیا نوکر چاہ کر آگے خدمت کر رہے ہیں تو جیل وہ ہے جو قید خانہ اور سزا ہو اس لئے شریعت نے جو سزا رکھی اس میں بڑی حکمت ہے یہ جو میں نے وضاحت کی آج سے دو سال قبل ایک جگہ اسی طرح بات ہوئی اس میں تعلیمی آفتہ لوگ بھی تھے سارے ڈکسوں میں بیٹھے تھے تو وہاں یونیورسٹری میں بات ہو رہی تھی تو یہی سوال ایک نے کیا کہ اسلام میں بڑی سخت سزا ہے اسے پتھر مار مار کے مار دیا جائے تو اسلام یہ سزا کا حکم کیوں دیتا ہے تو پھر میں نے جب یہ تفصیل سے بات عرض کر دی کہ اسلام نے یہ ساری شرائط رکھی ہیں اس کے بعد حد آتی ہے پھر اکثر جہاں بھی حد آئی ہے وہ اقرار سے آئی ہے حضرت معیز اسلمی نے بھی خود اقرار کیا حضرت غامدیہ نے بھی خود اقرار کیا گواہوں سے تو یہ حد ہوتی نہیں عموماً جو آدمی ایسا فیل کرتا ہے وہ کھلے میدان میں تو نہیں کرتا وہ زنا کے لئے کوئی بند کمرہ اور ایسی جگہ تلاش کرتا جہاں کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑے اگر ایک آد وہاں آ بھی گیا وہ فوراں فیل سے ہٹ گئے تب بھی ان پر حد نہیں آئی گی تو اس لئے گواہوں سے تو اس سزا کا ثبوت ہی بہت مشکل ہے اللہ ماشاءاللہ ورنہ جہاں بھی ہوا ہے تو کس سے ہوا اقرار سے ہوا ہے تو یہ ساری میں نے تو مختصر بات آپ کے سامنے عرض کی وہاں میں نے بیس منڈی میں یہ جواب عرض کیا تو جب سوال پہ انہوں نے ڈیکس بجایا تو جواب پہ پھر اور ڈیکس بجائے کہ بہت اچھا جواب دیا تو وَلَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ دو مرد اگر بے حیائی کا کام کریں تم میں سے وَلَّذَانِ دو مرد يَأْتِيَانِهَا بے حیائی کا کام کریں تم میں سے فَآَذُوهُمَا تو تم انہیں عذیت دو انہیں تکلیف دو فَإِن تَعْبَا وَأَصْلَحَا پس اگر وہ توبہ کر دیں اور اصلاح کر دیں فَآرِذُو عِنْهُمَا تو پس تم ان دونوں سے اعراض کر لو نیچے لکھیں آئندہ کے لئے اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابُ الرَّحِيمَا یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے دیکھیں اس آیت میں جو حکم آیا ہے یہ حکم لیواتت کا حکم آیا ہے چونکہ یہاں پر واللزانی یہ تصنیہ مذکر استعمال ہوا ہے کہ دو مرد اگر تم میں سے بے حیائی کا ارتکاب کریں تو اسے عذیت دو تکلیف دو تو اب شریعت نے اس کی سزا بیان نہیں کی دیکھیں زنا کی سزا بیان ہوئی ہے لیکن ہم جنس پرستی کی سزا نہیں بیان ہوئی اس میں قاضی کی ثواب دید پرے کہا فَآذُوْمَا انہیں عذیت دو تکلیف دو اب قاضی وقت جو مناسب سمجھے گا انہیں سزا دے گا تو قاضی وقت جو سزا سمجھے اس لئے بعض کی رائے اسے پہاڑ سے گرا دو بعض نے کہا اسے سمندر میں پھینک دو بعض نے کہا پتھر مار دو بعض نے کہا گرا کر اوپر سے دیوار اس پر گرا دو بعض نے کہا آگ میں جلا دو تو مختلف اقوال ہے اللہم ابن قیم رحمت اللہ علی نے ان کو روزت الطالبین ونزت المشتاقین میں ذکر کیا صحابہ اکرام نے بعض کو سزا سخت بھی دی بعض پر دیوار بھی گرائے گئے اور بعض کو آگ میں بھی جلایا گیا مقصد تھا کہ تاکہ لوگ آئندہ اس فیل کا ارتکاب نہ کریں تو اب یہ جو آئیتیں اگر اس سے مراد یہ لیواتت لیا جائے گا پھر یہ آئیت منسوخ نہیں ہوگی لیکن اگر اس سے یہ مراد نہ لیا جائے جس طرح بعض مفسرین نے اس کو ہام رکھا ولہ دھانی دو مرد نہیں بلکہ دو آدمی دو ارتکاب کریں چاہے وہ دونوں عورتیں ہو چاہے مرد اور عورت ہو تو اس صورت کے اندر پہ وہی تفصیل ہوگی جو سور نور میں آگئی کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے سزا دی دی جائے اور کوڑے مارے جائیں شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے تو اگر یہ حکم دونوں کو شامل ہو مرد اور عورت کو پھر تو یہ کس کیلئے ہوگا پھر تو یہ منسوخ ہو جائے گا اور پھر ان کی سزا کونسی ہوگی کوڑے والی اور رجم والی پھر عذیت کی تشریف وہ ہوگی لیکن چونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں تصنیہ مذکر آیا تو اس کو اگر ہم باقی رکھیں گے ہم جنس پرستی کے لئے لباتت کے لئے پھر یہ منسوخ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد کوئی اور حکم قرآن میں اس کے بارے میں نہیں آیا تو اس وجہ سے پھر یہ قاضی کی ثواب دید پر ہے قاضی وقت جو مناسب سمجھے گا ان کو سزا دے گا تو اللہ نے فرمایا اگر یہ بے ارتکاب کریں فَعَذُوهُمَا اِنْ عَذِيَتُ دُو فَإِنْ تَعْبَا اگر یہ توبہ کریں نیچے لکھو یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کرنے سے سزا معاف ہو جائے گی توبہ کرنے سے سزا معاف نہیں ہوگی سزا تو ہوگی لیکن سزا کے نفاظ کے بعد ان پر ملامت نہیں ہوگی اگر یہ توبہ کرنے اپنی اصلاح کرنے تو پھر ان پر ملامت جائز نہیں ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا تھا فلان وقت آپ نے یہ گناہ کیا تھا تو ان کو ملامت کرنا برا بلا کہنا یہ درست نہیں لیکن توبہ سے سزا معاف نہیں ہوگی سزا ہوگی اگر قاضی کے پاس اس کی بات پہنچ گئی گواہوں سے ثابت ہو گئی پھر وہ توبہ کر رہا ہے تو اب سزا ہوگی فَإِنْ تَعْبَا وَأَسْلَحَا پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے فَآَعْرِزُوا عَنْهُمَا تم اعراض کر دو ان سے مراد میں نے کہا آئندہ کے لئے آئندہ کے لئے اعراض کرو اب ان کو برا بلا کہنا آئندہ کے لئے تان تشریح کرنا یہ جائز نہیں ہے یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے جب انہوں نے توبہ کر دی اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا اور اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے کہ مستقبل میں اللہ ان پر رحم کر دے گا